اسلام علیکم میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید میں ہوں فارماسیسٹ امین شاہ ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے لائریکا ٹیبلٹ کے بارے میں جس کا جنریک نیم ہے پری گابلین لائریکا ٹیبلٹ یعنی پری گابلین کیا ہے یہ کن کن بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہے یہ کس طرح اپنا اثر دکھاتی ہے اس کے فائدے کون کون سے ہے نقصانات کون کون سے ہے یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میڈیسن کے بارے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ویڈیوز لائریکہ ٹیبلٹ یعنی پری گابلین کا تعلق عدویات کی ایک گروپ انٹی کونولسن سے ہے اور اس کا استعمال ڈائیبیٹیز شنگلز انفیکشن یا ریڈ کی ہڈی کے چوٹ سے ہوئے نرف ڈیمیج اور اس کی وجہ سے ہونے والے درد کے علاج میں کیا جاتا ہے لائریکہ یعنی پری گابلین کا استعمال فائبرو میلیجیا کے شکار افراد میں درد کش دوا کے طور پر بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لائریکہ یعنی پری گابلین کو دیگر میڈیسنز کے ساتھ فوکل شیزرز یعنی بعض مخصوص قسم کے دوروں کی ٹریٹمنٹ میں بھی استعمال کروائی جاتی ہے ویورز لائریکہ یعنی پری گابلین مختلف طریقوں سے کام کرتی ہے مرگی کے مرض میں یہ دماغ میں ہو رہی بجلی کی غیر معمولی سرگرمی کو کم کر کے دوروں کو رکھتی ہے نرف پین یعنی آسابی درد میں یہ دماغ کے ذریعے اور ریڈ کی ہڈی کے نیچے تک پہنچ رہی پین میسیجز میں مداخلت کر کے درد کو رکھتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں لائریکہ ٹیبلٹ یعنی پری گابلین کے سائیڈ ایفیٹس کے بارے میں لائریکہ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے آپ کو ان سائیڈ ایفیٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نیند آنا تکاوت چکر آنا خود کو بیمار محسوس کرنا مطلی الٹی ڈائریا معمول سے زیادہ انفیکشنز کا شکار ہونا موڈ چینجز ہاتھ پاؤں سوجنا نظر دندلا جانا اور مو خوشک ہونا بغیرہ 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 ہاتھ